ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا پہلا دن تھا کیا پروگرام میں جوب اشور رائٹنگ سکلز پروگرام ہے یہ جس سے کہ یہاں پہ فیڈبیک دی جائیں گے ڈیٹیل میں فیڈبیک دی جائیں گے جس سے آپ کو ایک سمجھ آ جائے کہ جب سیول سرویشز کا ایک جام دیتے ہیں تو آپ کے سکول سے کولیج سے وہ کس طرح ایسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آپ کو کن راستوں پہ جانے کی ضرورت ہے جیسے میں آپ میشہ بولتا ہوں کہ یہ کوئی نولیج کا ایکزام نہیں ہے یہ کیا ہے سکل کا ایکزام ہے آپ سمجھئے آٹ آف رائٹنگ ہے یہ تو ٹوپک تھا آج اور میں کچھ یہاں پہ آپ کے تین چار کے لے کر آپ کو سمجھاؤں گا اور پڑھوں گا کس طرح سے انہوں نے پرپورمنس دی ہے جس سے کہ آپ انہوں سے فیڈبیک لے کر اس ڈیسکسن سے اور ایمپرویمنٹ کر پائیں کہ ایکزامنیر یا سامنے والا اس کو کیسے لیتا ہے کوششن یہ تھا کہ ایکزامین دا سوشو اکانومک بینیفیٹ آف فائی جیس سرویشیز یہاں پہ جو فائی جیس سرویشیز ہے جو فائی جیسی ٹیکنالوجی ہے فائی جیسی ٹیکنالوجی ایک ٹیکنیکل جارگن آپ اس کو اس روپ میں لے سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی میں جو آؤٹ پوٹ ہوگا وہ کیا ہوگا ہم فائی جی جنریشن کی جو سرویشیز ہے جس میں ہم لوگ کمیونکیشن کی جو سرویشیز ہوگی وہ ملے گی ان فیکٹ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جو کوششن پوچھا رہا ہے یہ ایکزیکلی فائی جی ٹیکنالوجی کے اوپر ہارڈ کور نہیں ہے یہ کہا کہ فائی جیس سرویشیز سے ہمیں کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں اور کس کے فائدے ہونے والے ہیں فائدے کی بات ہو رہی ہے یہ نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو نقصان تو لکھنے نہیں ہیں پہلی بات تو آپ کو فائدے لکھنے ہیں تو یہ ایک کی ورڈ ہے اس میں فائی جیس سرویشیز اپنے آپ میں یہ کی ورڈ ہے اور سوشو اکانومک مجھے سوشل ایشیو پہ اور اکانومک ایشیو پہ ہی آپ کا جواب چاہیے اور ایک سو پچاس شبدوں میں چاہیے تو یہ میرا کوششن ہے اب ایک سو پچاس شبدوں کا مطلب کیا ہوگا اور اس کی سگنیفکینس کیا ہے جو یو پی ایسی میں بھی ایک سو پچاس دائی سو شبدوں میں دو سو شبدوں میں اس روپ میں ہی پوچھے جاتے ہیں اور ایک سو ون ہنڈڈ فیپٹی ون ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ فیپٹی اگر میں بات کروں ایشیس کی آر ایس کی ان میں بھی ایک سو پچاس شبد ہنڈڈ شبد اس روپ میں ہی کوششن پوچھے جاتے ہیں تو ایک سو پچاس شبد کا مطلب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس سے آپ اگر کروز ہوتے ہیں تو ون ہنڈڈ ایٹی آس پاس کروز سکتے ہیں اور اگر کم لکھتے ہیں تو ون ہنڈڈ ٹوٹی یا ٹھٹی لکھ سکتے ہیں اس سے اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کو نقصان ہے کس بات میں نقصان ہو سکتا ہے اگزامینر بہت زیادہ نوٹ نہیں کریں لیکن آپ پہلے ہی ایک کمپیڈیسن سے باہر ہو چکے ہیں آپ نے کتنا ہی اچھا لکھو گئے اگر آپ نے اس روپ میں دیکھی یہ پیپر ہے میں نے دیکھا نہیں ہے پورا پڑھا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بہت ساری شبدوں میں ہیں اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے کافی زیادہ ورڈ لکھے ہوں گے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کتنے ورڈ لکھے ہوں گے اس کا کیا implication ہے بھلے ہی اس نے کتنا اچھا لکھا ہوگا لیکن یہ بچہ کمپیڈیسن سے باہر ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کہ اگر ہم ایچیس کی بات کریں تو الگ بھگ فورٹی سکس کے آس پاس آپ کو کوششن لکھنے ہوتے ہیں پھٹی آس پاس جی ایس کے پیپر کی بات کرنے گا تو اس کا مطلب کچھ کام شبدوں کے ہوتے ہیں چالیس شبدوں کے کچھ ساٹھ کے کچھ ہوگے کچھ ایک سو پچاس کے لیکن یہ بچہ کبھی بھی پورے پیپر نہیں کر پائے گا جس دن سے اس نے لکھا ہے اس کے مطابق صرف بیس کوشنے اٹیمٹ ہو پائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا اس نے اچھا لکھا مان لو مجھے نہیں پتا کیسے لکھا ہوگا لیکن یہ پھر بھی کمپیٹشن سے بار ہو جائے گا ایسے ہی کہا کہ UPSC میں جو سپیشل ہندی میڈیم کے بچے ہوتے ہیں ان کی ساتھ یہ ایک بہت بڑی پرویلم ہوتی ہے یہ تو انگلیش میڈیم کا ہے کہ وہ اتنے ان کو پیج بھرنے کی عادت ہوتی ہے اور انجنرین جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ لکھنے وہ ٹودہ پوائنٹ ہی بات کرتے ہیں زیادہ تر وہ چلے گا اس نے پوائنٹ زیادہ کور کر دیے اور پیپر کمپلیٹ کر دیا یہاں پہ کیا ہے کہ جب آپ کو بیس کوشن کرنے ہوں گے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ کو کتنے کمپلیٹ ہوں گے اس دنگ سے لکھیں گے تو آپ کے دس کوشن کمپلیٹ ہوں گے تو دس کوشن کمپلیٹ ہوں گے اس کا مطلب پھر باہر اگر بیس کوشن آ رہے ہیں ایکزام میں تو بیس کے بیس آپ کو اٹیمٹ کرنے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ایک کوشن آئے دو کوشن آئے لیکن پھر بھی آپ کی پریاش یہی ہونا چاہیے کہ سیول سلویس میں کبھی بہت ڈیٹیل میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں پوچھی جاتی ہیں جنرل سٹیڈی کا مطلب جنرل ہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور سلیویس میں بھی ایسا ہی لکھا ہوتا ہے کہ جنرل آپ کا اگر نولیج ہے جنرل آویرنیس ہے کس چیز کی موٹے طور پر تو وہی آپ کا چیک ہوگا نہیں کہ آپ کا کوئی ڈیٹیل نولیج ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فائی جی ٹیکنولوجی آپ نے چیرفار کر دی پی ایس ڈی کر دی اس کے آر ان ڈی کر دی وہ تو چیک ہی نہیں ہو رہا آپ پوچھا ہی بلکہ آپ سے بلکل بیسک چیز پوچھا ہے کہ سوشو ایکانومک بینفیٹ بتا دو فائی جی سرویس سے تو موٹے طور پر کہ آپ کی جو میجر سٹرڈجی ہے پیپر کی اس میجر سٹرڈجی میں یہ ایک سو پچاس سبد ہے تو اب جب آپ ایک سو پچاس لکھو اس کا مطلب کیا ہے آپ پھٹا بھٹی ہے بولٹ پوائنٹ میں لکھو گے یا کوئی چارٹ وغیرہ بناو گے مان لو آپ نے سوشو ایکانومی آپ نے لکھ دیا سوشو سوشل بینفیٹ الگ سے لکھ سکتے ہیں سوشو ایکانومی ملا بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن جو آٹھ دس پوائنٹ آپ ایکجامپل دے کر بتائیں گے نا بہت زیادہ پرواہوی ہے بجائے اس کے کہ آپ نے پوری رام کا کہانی ڈیڑھ سو دو سو سبدوں میں لکھ دی کس بات پہ لکھ دی وہ ڈیڑھ سو دو سو سبدوں میں وہ اس بات پہ لکھ دی کہ خواہیزی ٹیکنالوجی ہوتی کہ وہ تو پیپری ختم ہو گیا تب تک تو تو یہاں پہ دیکھنے کوشش کرتے ہیں اچھا یہاں پہ کہہ ہے کہ آپ کی جو مارکن دیئی ہے نا پھر آپ نے اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہو لکھا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیلی کمینکیشن یونین آئی ٹیو اور یہاں پہ آپ نے اس کی کلاسیفکیشن کے بارے میں بتانا سٹارٹ کی ہے اب میرا کوششن تو یہ آ جاتا ہے کہ یہ یہ زیادہ irrelevant ہو گئے اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ what is 5G تکنالوجی ایکسپلین انڈیٹیل یا 250 ورڈز میں 5G تکنالوجی ہے اس کے بارے میں گہرائی سے بتائیے تو آپ یہ لکھ سکتے تھے لیکن یہ بات ہی نہیں تھی نا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آرٹیکل ملتا ہے یا آپ نے پڑھا ہے وہ سارا چیپنا ہے کوششن کو سمجھنا ہے کہ مجھے 150 ورڈز میں لکھنا ہے تو میرے حساب سے کیا ہے کہ یہاں پہ جو اس نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا اور اس کوشن کی ڈیمانڈ یہ نہیں تھی اس کوشن کی ڈیمانڈ نہیں نہیں تھی یہ دیکھو ایم ایم ٹی سی کے بارے میں بار بار بتا رہا ہے انٹرنیٹ آف ٹھنکس کے بارے دیز بروڈ ایریاز پروائیڈ پلینٹی آف ارلی دیکھو ایجامیل ہے وہ ترمت نیچے سلا جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ ٹیکنیکل لگا اور اس کوشن سے ریلیمنٹ نہیں لگی ابھی تک چیز جو پہلا پیرگرپ تھا وہ اس نے انٹرڈکشن دے دیا ٹھیک ہے فائی جی پھر آگے لکھا ہے تو یہاں تک اب دیکھئے یہاں تک اس نے انٹرڈکشن دی ہے اب میں دیکھوں کتنی شبدوں میں انٹرڈکشن دی ہے ایک دو تین چیار پانچ ساہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لائن میں نو شبد ہے ایک دو تین چیار پانچ سہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس تو بیس انٹرڈو نو ایک سو اسی شدوں میں اس نے انٹرڈکشن دی ہے کوشن کی طرح میں لکھنا تھا ایجicho میں میں بیس انٹو نو ایک سو اسی میں انٹرڈکشن دینا اس کا مطلب پاؤں پہ کلاری مارنا ہوا آپ کو اتنا الیوریٹ نہیں کرنا ہے ون فیفٹی ورٹس میں بہت چھوٹا لکھنا ہے ایک سو اسی یہاں تک تو آپ کا کوششن ہی ختم ہو جانا سے یہ تھا جو آپ لکھ رہے ہیں ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں نام کے اس کا مہندر سنگھ لکھا یہ آپ کی کل بلا کر ٹھیک ہے آپ نے پہلے دماغ میں بٹھا رکھا تھا ابھی مجھے دبا کر پیپر بھرنا ہے دبا کر بھرنا اس کو لیکن پورا نہیں ہو پائے گا نا یہ سٹرڈجی کام کر سکتی ہے اگر کوششن کم ہو تو لیکن یہ آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں کوششن بہت زیادہ لگنے ہوتے ہیں تو اگر کوششن کمپلیٹ ہوئے تو یہ سٹرڈجی پھیل ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہے اگر یہ کولیج میں ہوتا تو یہ چیزیں آپ کو نمبر دے سکتی تھی لیکن یاد پیپری پورا نہیں ہونا ہے پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کی اس کو کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا فائدہ بتا بتایا اس نے اوٹو نم اوٹو کیا لکھا اس نے اوٹو نومس ویہیکل آر ون آف دا موسٹ انٹیسپیڈل فائو جی اپلیکیشن ویہیکل ٹیکنالجی ایڈوانسنگ ریپریڈلی ٹو سپورڈ دا اوٹو نومس ویہیکل فیوچر فائو جی انٹرنیٹ آف تنگس ان سمارٹ سیٹی انفراتیکچر اینڈ ٹریفک منیجمنٹ ٹرافک منیجمنٹ کی بات کر رہا ہے کی ٹرافک منیجمنٹ میں ایک تو یوز ہو رہا ہے اس کا انفراتیکچر میں دیکھنے کوشش کرتے ہیں سوشو اکانومک کا اس نے کہاں تک ٹوہیکل ٹیکنالجی کی بات کی اس نے کے یوز ہوگا ٹھیک ہے دیکھو اب یہ ایک چیز ہے کہ مجھے سمجھنا پڑ رہا ہے مجھے کیا ہے سمجھنا پڑ رہا ہے اس کو چیزوں کو اور جو یہ دیکھ رہا ہوگا ویڈیو اس کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ پڑ رہا ہے کتنا مشکل ہو رہا ہوگا تو کیا ہے پھر اس کا انت جب آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ویہیکل ٹیکنالجی ہے اس طرح کی اسی کو ہائیلائٹ کر دیئے سنٹینس کو سمپل رکھ لیجئے کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ایکزامینل یہ لے گا یار یہ ویہیکل ٹیکنالجی کی بات کر دی اس نے انفراتیکچر کی بات کر دی ٹھیک ہے یار سمارٹ سیٹی کی بات کر دی سمارٹ سیٹی یا جو بھی آپ آم یوز کرنا ہیں ٹریفک منیجمنٹ کر دی تو جو آپ ہائیلائٹ کرنے جاتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ہوگا اس کو آپ بتائیں کیونکہ ایکزامینل تو وہی چاہ رہا ہے نا سوشیو اکانومک فیکٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ تو بینفیٹ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو بہت ٹیکنیکل چیزیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھئے اس میں آگے دیکھ لیتے ہیں دکی بینفیٹ آف آئی جی ان دا انڈرسٹیل دکی بھی آپ دیکھئے یہاں پہ اس کو جو لکھنا تھا اگر وہ چاہتا ہے یہ بچہ تو بس اتنے میں ہی لکھ سکتا تھا یا زیادہ زیادہ یہ لائن ہے دیکھئے ایک دو تین چار چالی سب تو اس بات کو سمجھانے کے لیے بتا دیا اس نے کہ اوٹومیشن سپیس میں اس کا یوز ہوگا انڈرسٹریل اوٹومیشن سپیس میں یوز ہوگا تو اوٹومیشن ہم آنے والی ٹائم میں بات بھی اوٹومیشن ہی کر رہے ہیں آٹیفیشل انٹلیجنز اوٹومیشن ان میں تو یوز ہونا ہی ہونا ہے تو جو آپ یہ بات لکھ رہے ہیں تو اس کو سمپل بحسہ میں جو اتنی مدد چل رہے ہیں اس کی کوئی بتا دیتے ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے بھی انڈرسٹریل اوٹومیشن تو آپ کیا لکھ سکتے تھے اوٹو یہ ویہیکل ٹیکنالوجی میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں ویہیکل ٹیکنالوجی پہ یہاں پہ کچھ اور لکھا تھا آپ نے سمارٹ سٹی انفرائشن میں اس کے بعد آپ اوٹومیشن میں تو یہ چیزیں آپ کو ایک ایک لائنے میں ہی آپ کو رکھنی تھی ورنہ تو اسے میں چاریس حفظ ہو گئے آپ کو اور ایسے چار تین لکھ دی آپ نے چار دکھ دی تو کوشن کھچم اندہ فیلڈس آف میڈیسین میڈیکل سائنس اٹویل انکریز چلو جیسے یہ لکھا ہے اندہ فیلڈس آف میڈیکل سائنس یہاں پہ بلکہ آپ یہ لکھ سکتے تھے کہ میڈیکل سائنس ٹھیک ہے نا پھر آپ اگر کوئی لکھنا چاہتے تھے تو بیس دو لائنے ٹھیک ہے میڈیکل سائنس میں کیا سرجری میں یوز ہو سکتا ہے لائیوز اور سرجری ہوتی ہے اس میں بہت اچھا کوالٹی کا ڈاٹا چاہیے لائیوز سرجری کے لیے کیونکہ بہت مانیوٹ ہوتی ہے تو وہ ایجامجروں کو سمجھ میں آئے گی بات یہ بات تو ٹھیک بول رہا ہے اور کوشن پوچھا ایکنومی پہ تو ایکنومی کے ساتھ بھی تو تھوڑا کنیکٹ کرنا پڑے گا اس سے کہہ ہے کہ ہماری کوشٹ بھی ریڈوس ہو سکتی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے گلوبل ٹیکنالوجی آج کی ٹائم میں چھوٹی جگہ پہ ڈاکٹر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو جب چھوٹی جگہ ڈاکٹر ہوگی تو اورال جو پوری دیش کی میڈیکل کوشٹ ہے نا وہ کم ہو جائے گی گریبوں تک پہنچ جائے گی زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو سوشل بھی ایکنومی ہے اس تک پہنچانا آپ کو سوشل ایکنومی تک آپ کی بات کیا ہے کہ سائنس تک ہی سیمت ہے ابھی تک نیٹورک ایفیشنسی ایز والی ایفیشنسی او آدھر سسٹم ای مور کنیکٹ ورڈ ایز پوسیبل دیر آر میری پوسیبل پوٹینشل اپلیکیشن ان ہیلت کیر اینڈ ایڈیوکیشن پوسیبل دکھو آپ بتا تو رہے ہیں چیزیں لیکن وہ سوشل اور ایکنومی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے آپ کے ٹکنالوجی گردگرد گھوم رہے آپ کا کوششن آپ بتاتے تو ایسے بتاتے نا کہ ایڈیوکیشن میں آنے سے ایڈیوکیشن سے کیا ہوگا کہ جب بہت زیادہ فاسٹ انٹرنیٹ سرویس ہوگی تو اس کا مطلب کہ ایزان ٹیسر نے وہاں تر بھی پہنچ سکتے ہیں ٹریننگ بیٹر ہو سکتی ہے کہ جو ہماری نئی ایڈیوکیشن پولیشی آ رہی ہے اس میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مدد ہو سکتی ہے اس اس اینگل سے آپ کو پکڑنی ہے چیزیں آپ کہا ہے کہ ٹکنالوجی کا اس کو ٹکنالوجی کا زیادہ مان گئے جبکہ ایکچول میں ایکنومی اور سوشل سے تھا ٹھیک ہے ایکنومی ایمپیکٹ آگے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کوشن تو یہاں سٹارٹ ہوا ہے اور یہ شبد ہو گئے ہوں گے تین سو کے آس پاس ابھی تک ٹھیک ہے اور لکھنا ہی تھا پورا کتنے میں ڈیڑھ سو میں تو اس بات کا جہان رکھیں کہ تین سو سبدوں کے بعد کوشن سٹارٹ ہو رہا ہے اب بچے نے بات کیا ایکنومی اینپیکٹ ہو ابھی تو ویسے ٹکنالوجی کا ایکسپلین ایکسپلینیشن ہو رہا تھا چلو دیکھیں اس پر جی ایس ایم اینٹیلیجنس بیسٹ اون ڈاٹا پروم یو این آئی ایم ایم ایف این او ایسی ڈی بائی دو ہزار پتچیس دو ہزار چالیس دیر ویل بی بینیفیٹ ان فولوین ان دا فولوینگ سیکٹر ریٹیل گیارہ پرسنٹ ہیلکیر تھری پرسنٹ ایگریکلٹر گیارہ پرسنٹ انفرمیشن ان کمینکیسن بارہ پرسنٹ میریفیٹ بیس پرسنٹ آزر سیکٹر پورٹی پور پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کیا بینیفیٹ ملے گا اس میں کیا ہوگا کہ ریونیو بڑھے گا کیا بڑھے گا آپ نے یہ لکھا ہے کہ کس چیز میں کیا یہ پورے سیگمنٹ میں سمجھایا نہیں ہے کیا بھی یہ بولنا چاہ رہے ہیں کی ٹوٹل اکانومی میں رول ریٹیل کا یہ ہوگا تو یہ کلیر نہیں ہے یہاں پہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو بولا گیا کی ڈاٹا اوپر لکھا ہوئے ڈاٹا وغیرہ بتائیے آپ نے کیا ہے کہ اٹھایا اور ڈاٹا چھپکا دیا لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کیا یا اس کو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے اگر کوئی لکھے چالیس بچالیس روپے ہیں چاریس پرسنٹیج ہے کیا ہے کس روپ میں یہ تو ریٹیل میں کیا ہوگا چلو آگے دیکھے لیتے ہیں ریسنٹلی سینے ایکٹریس جو ہی چاولہ امپوز ٹونٹی لائک فائن اونے امپوز ٹونٹی لائک فائن اونے اچھا اس نے کوئی کیس فائل کیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں لیکن تھوڑے کہیں کہیں انگریجی آپ نے صحیح نہیں لکی ہو اس نے امپوز نہیں کیا اس کے اوپر امپوز ہوا ہے دیلی ہائی کوٹ نے جو ہی چاولہ کے اوپر ہے کیونکہ اس نے کیس کیا تھا تو اس نے بولا کہ یہ عدالت کا سمجھ خراب ہو رہا ہے انیسیسری یہ فالتو کے پبلیسٹی کے لیے نہیں کر سکتے لیکن کیا یہ ایکجامپل ایک سو پچاس شبدوں میں رننی کمنٹری نہیں ہو جائی اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اکباروں کے لیے تو ٹھیک ہے یہ رننی کمنٹری ہونے کی سماؤنا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگزامنر ہے ہو سکتا ہے تھوڑا چلو مان لو آپ نے لکھ دیا کیونکہ کئی بار انٹرسٹ لے لیتا ہے کوششن وہ انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تاکہ اگزامنر کا جان جائے دیریز انوارمنٹل ایمپیکٹ پر نوٹ مچ کیپیسٹی فائی جی is going change complete scene in the field of technology and there will be a great benefit job opportunity and unprecedented increase in gdp also artificial intelligence and cloud computer will makes the global village everyone will be giving by installation open فائی جی اب دیکھو یہاں پہ آپ نے start کیا ایکنومک اور social والا تو یہاں تو ختم ہی کر دیا پھر اور اس میں بھی جوئی چاولہ کی جامپل لے دیا تو آپ کا جو questions ہے یہ پوچھا گئے تھا اس سے کہیں کہیں آنسر ہے وہ ڈیویٹڈ ہے اور اس میں آپ نے کوسس بہت اچھی کی ہے پورا زور لگایا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو نمبر ہے وہ ساتھ آٹھ آ سکتے ہیں بیس میں سے لیکن ڈیوپی ایس میں نمبر نہیں دے گی زیادہ تین چار سے زیادہ نہیں دے گی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے knowledge کافی لگانے کی کوشش کی ہے آپ جو common sense ہے نا اس کا استعمال کرو کی social economic economics میں benefit کہاں کہاں ہو سکتے ہیں یہ چیزیں کب آتی ہے سمجھ میں دماغ میں جب آپ ہاری قروب سے اکبار وغیرہ پڑھتے ہیں اور understand کرتے ہیں اس کو analysis وغیرہ کرتے ہیں نا تب جا کر سمجھ میں آتی ہے کہ جو 5G services ہوگی ٹھیک ہے تو اگر مان لو economic benefit کیا ہو سکتا ہے کیا جیسے 4G آیا اب 4G کی وجہ سے ہمارے جو کوشٹ آتی تھی پہلے ٹیلی فوننگ کوشٹ تھی بہت زیادہ آتی تھی پہلے لوگ sales کرتے تھے تو لوگوں کی جات جات کے پاس کرتے تھے sales کی کوشٹ کم ہوگی revenue بڑا alert type کی job آئی تو job opportunity مان لو بڑی لوگوں کا جیونستر بھی improve ہوا یہ آپ نے دو تین باتیں ٹھیک کر دی ہے دو تین باتیں ٹھیک کر دی ہے کیا اس سے امیر گریبر جو اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹپ نہیں کی ٹھیک ہے کیا مہلاؤں کو کوئی فائدہ ہوگا اس segment پہ کیا ہوئی social benefit میں نے پوچھا تھا سماجی group سے جو social scheme ہوتی ہے کیا جیسے 4G کے آنے کے بعد میں یا internet کے آنے کے بعد میں جو direct benefit transfer ہے لوگوں کے خاتے میں طرح جاتا ہے پھر جو land کی mapping ہوتی ہے گاؤں میں land کی mapping ٹھیک ہے تو land کی mapping ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ important ہے تو اس کا اس کی وجہ سے ہی کیا ہے کہ بہت سارے جگڑے بھی اور کم سے کم جو جن جن کے پاس وہ land ہونی چاہیے کوئی دوسرا قبضہ نہیں کر لے وہ ساری چیزیں کابومی آئی تو وہ بھی ایک social اور economy benefit ہے ان کو تو ایسے if hygiene کا ہونا ہے وہ بڑی سطر پہ ہونا ہے تو وہ والی چیزیں آپ کو لکھنی ہیں agriculture کے benefit health کے benefit گاؤں میں rural area benefit سنچائی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے education میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو جتنے بھی سیکٹر ہوتے ہیں دس پندرہ سیکٹر آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے انصار آپ point بنا کر لکھتے تو آپ کے زیادہ number آتے ہیں real میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے چھیڑنے کوشش کی لیکن economic کا نام لکھ دیا ایگزامنل ایمپریس ہوتا ہے اس طرح ہی چیزوں یار economic benefit بتانے سٹارٹ کیے کم سے یہاں پہ social benefit بتانے سٹارٹ کیے لیکن اندر بھی تھوڑی بہت اگر لکھ دیں چیزیں healthcare کا بتایا لیکن کیا healthcare میں کیا ہوگا تین پرشنٹ healthcare میں کیا ہو تین پرشنٹ بہت کم ہے کیا ہونے والا healthcare کا کیا تین پرشنٹ مریض ٹھیک ہوں گے یا corona سے impact نہیں ہوگا ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا تو وہ والی چیز میں تو expect کر رہا ہونا healthcare میں کیا ہوگا اوپر آپ نے جو surgery وغیرہ کیا دو جگر کیا تھا health services میں تو میرا یہ message ہے تو اس طرح ہی چیزوں کے لیے اگر آپ کو ویسے article پڑھتے ہیں نا آپ technical چیزیں ہی سیکھ پائیں گے لیکن آپ بار بار لکھتے ہیں اور جو question کی demand ہے اس کے نصح لکھیں گے تو چیزیں زیادہ آپ کو clear ہوگی question میں پوچھا کیا گیا ہے اور میں ایک سو پیچاس مشہد میں لکھوں تو میں کون کون سے point لکھوں گا تو اس کا مطلب جو آپ notes بنائیں گے تو notes وہی چیزیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں لیکن برنا آپ کا دماغ کی استعمال ہوگا لکھتے time میں اب آتا ہے کہ اس کو کتنے نمبر دوں language ہے اس کی تین میں سے اگر میں ایک ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بہت بری نہیں ہے بہت اچھی نہیں ہے date number دیا جا سکتا ہے اس particular میں ٹھیک ہے relevant content مجھے لگا نہیں ہے تو میں point five دوں گا اس میں quality of content ہے کوئی خاص نہیں لگا دو نمبر دوں گا presentation اور یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ presentation ہوگا جیسے میں میں نے bullet point ہے آپ چارٹ سے بھی سمجھا سکتے تھے اس طرح کی چیزیں تو میں دوں گا دو نمبر بلکہ ایک ایک نمبر دوں گا اور flow of answer ہے اس پہ بھی ایک نمبر دوں گا میں اور words اور یہ ہے اس پہ words آپ نے بہت زیادہ close کر دیا دیکھو دو میں سے اگر ایک دوں گا تو ایک بھی نہیں دینا چاہیے میں سے تو مجھے لیکن پھر کیا کروں میں examiner بھی ایسی situation میں ہوتا ہے اس طرح question میں کیا ہے وہ چار پانچ دے کر آگے چلتا بنتا ہے تو یہاں پہ کتنا بن رہے ہیں دو اور ایک تین اور ایک چار اور پانچ نمبر آپ کے اس میں بنیں گے بیس میں سے اب اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے اس سے کی ایک تو کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ technical باتیں نہیں لکھیں question کو سمجھیں کہ technical نہیں تھا یہ صرف five g services کے economic social benefit بتانے تھے تو اتنا technical نہیں تھا یہ اس دشا میں تو جانا ہی نہیں تھا کہ یہ technology ہوتی گیا ہے اور ڈائیسو سے ہمیں technology explain کی اس کے بعد جو question پوچھا اس کانسر دینا start کیا ہے ٹھیک ہے اس presentation میں اتنا ہی اور وہ سارے پیپر آئے ہیں ان کو صبح تک دس بجے تک ہم لوگ evaluate کر دیں گے ٹھیک ہے دن میں بھی evaluate کیے ہیں کافی لیکن صبح تک آپ کو ایمیل کے ذریعے ایک dashboard آئے گا individual dashboard آگا اور وہیں لگیں گے پیپر کچھ بچوں نے کہا ہے کہ اس format پہ نہیں لکھا تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان کا پیپر چیک نہیں ہوں گے جب تک اس format میں نہیں لکھیں گے تو چیک کرنا ہی impossible سا ہو جاتا ہے آپ یہ مت سوچئے کہ سامنے والا کو جیسے دے دیا اس کی بھی ایک حمد ہوتی ہے چیک کرنے کے لیے بہت من بھی کرنا چاہیے اس کار ایک write جو آپ کو direction دی ہوتی ہے ہم بھی محنت کرتے ہیں تو آپ کم سے کم جو آپ کو بتا جاتا ہے وہ چیز ہیں تو follow کر لو ٹھیک ہے ہر روز آپ کو نو بجے article بھی ملے گا اور question ہے لگو دس گیارہ وزے تک ملے گا تاکہ آپ ایک بار article پڑھ دیں article صرف آپ کو direction دیتا بھی ہے کیا فائزیٹک نولجی اس طرح سے بتا جائے گا لیکن لکھنا کے اپنے دماغ سے لکھنا ہے اور point بنا بنا کر سندر سا لکھنے کی کوشش کرنا ہے جسے کہ examiner impress ہو نئے کی پورا گیان جار دینا ہے گیانگا نولیج گیانگا پیپر نہیں ہے یہ موسیقی موسیقی